نظاروں کی زبا اردو دہاروں کی زبا اردو فلق کے کہہ کشاہ کی چاند تاروں کی زبا اردو محبت کی زبا اردو اقوت کی زبا اردو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گیاروی جماعت کی اردو آنلائن تدریس میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آج ہم جو گرامر بتانے جا رہے ہیں وہ گیاروی اور باروی جماعت دونوں کیلئے یقصہ ہیں یعنی دونوں ہی جماعت میں یہ گرامر آتا ہے باروی جماعت میں بھی لف و نشر کے تعلق سے سوال کیا جاتا ہے جو کہ دو نمبر پر مشتمل ہوتا ہے عزیز طلبہ لف و نشر کے تعلق سے یہ بات آپ ذہنشین کر لیں کہ لف و نشر کسے کہتے ہیں پہلے مصرے میں کہی ہوئی بات کو دوسرے مصرے میں تکمیل کرنے کو لف و نشر کہلاتی ہے پہلے مصرے کی بات لف اور دوسرے مصرے کی بات نشر کہلاتی ہے ہم یہ شعر غور کر کے پڑھتے ہیں کہ آتیس کا یہ شعر دیکھئے اس پر ان کے الفاظ پر غور کیجئے جو عبر گریہ کینا ہے تو برق خندہ زنا کسی میں خو ہے ہماری کسی میں خو ہے تیری پہلے مصرے میں دو اسموں کو ان کی صفات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے یعنی عبر گریہ کینا برق خندہ زن عبر گریہ کینا تو برق خندہ زن تو یہ پہلا مصرہ ہوا لف اب پہلے مصرے کی بات کو جب دوسرے مصرے میں تکمیل کیا جاتا ہے تو اسے نشر کہا جائے گا غور کیجئے مصرے میں لفظوں کے ایسے استعمال کو لف یعنی لپٹنا کہتے ہیں اب دیکھئے انہی دو باتوں کو دوسرے مصرے میں ہماری اور تیری خو یعنی عادت سے جوڑا گیا ہے یعنی عبر کی طرح رونا ہماری خو ہے یعنی ہماری عادت ہے اور برق کی طرح خندہ زن ہونا یعنی ہسنا تیری خو ہے یعنی تمہاری عادت ہے دوسرے مصرے میں پہلے مصرے کی چیزوں سے ربط کو کھولا گیا ہے اسے نشر یعنی کھولنا یعنی پھیلانا کہتے ہیں شیر میں لفظوں کے ایسے استعمال کو سنتِ لف و نشر کہا جاتا ہے غالب کا شیر آتش و آب و خاک و بادنی لی وزع سوز و نم و رم و آرام یہاں پہلے مصرے کے الفاظ آتش و آب و خاک و باد لف کے مقابلے میں دوسرے مصرے کے الفاظ سوز و نم و رم و آرام نشر لائے گئے ہیں تو عزیز طلبہ پہلے مصرے میں جو ایسے الفاظ جو ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ مناسبت رکھتے ہیں وہ لف کہلاتے ہیں اور دوسرے مصرے کے الفاظ جو پہلے مصرے کے الفاظ پہلے مصرے کے لفظوں کا اختتام اپنے مصرے میں کہتے ہیں اسے نشر کہلاتے ہیں پہلا مصرہ ہمیشہ لف کہلائے گا اور دوسرا مصرہ ہمیشہ نشر کہلائے گا پہلے مصرے کی باتیں لف ہوا کرتی ہیں اور دوسرے مصرے کی بات نشر ہوا کرتی ہیں پہلے مصرے میں آنے والے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ لف کہلاتے ہیں اور دوسرے مصرے میں آنے والے الفاظ یقصہ الفاظ نشر کہلاتے ہیں ہم جتنی زیادہ اس کی مشک کریں گے اتنا ہمارا یقائدہ صاف ہوتا جائے گا مشکی سرگری میں ملاحظہ کرتے ہیں زیل کے شیروں میں لف و نشر سے ربط والے الفاظ کو آمنے سامنے لکھئے یہاں پہ ایک دوسرے سے ربط رکھنے والے جو الفاظ ہیں ہمیں آمنے سامنے لکھنا ہے پہلے مصرے میں لفظ دیکھئے آپ بہر و بھر میں جھاڑ دے دامن اگر تو فیض کا تو یہاں پر لفظ جو ہے بہر و بھر یہ لفظ ہے نشر دیکھئے دوسرے مصرے میں قطرہ درر بے بہا ہو نالے سنگے بے بہا درر بے بہا سنگے بے بہا یہ نشر ہے دوسرے مصرے میں پہلے مصرے کی بات کا تکمیلہ ہوا ہے دوسرا مصرہ شیر دیکھئے کس قدر ہوتے ہیں ناخش کس قدر ہوتے ہیں خوش آپ ہم کو دیکھ کر اور آپ کو ہم دیکھ کر تو کس قدر ہوتے ہیں ناخش اور کس قدر ہوتے ہیں خوش ناخش خوش یہ ایک دوسرے سے ربط رکھنے والے الفاظ لف کہلائیں گے دوسرے مصرے میں ربط رکھنے والے الفاظ آپ ہم کو دیکھ کر اور آپ کو ہم دیکھ کر یہ نشر کہلائیں گے یعنی آپ ہم کو دیکھ کر اور ہم کو آپ ہم کو دیکھ کر یہ نشر کہلائیں گے تو عزیز طلبہ ایک بار رزہ نشین کر لیجی یہ دو نمبر کیلئے آپ کو سوال آتا ہے پہلا مصر لف کہلاتا ہے دوسرا مصر نشر کہلاتا ہے پہلے مصرے میں بات کہی ہوئی بات کو دوسرے مصرے میں جب شائر اس کو سمیٹتا ہے اسے نشر کہلاتے ہیں اس پوری ایکٹیوٹی کو اس پوری سرگرمی کو ہم لف و نشر کہتے ہیں امید ہے کہ ہمارا یہ شیرہ کو سمجھ میں آیا ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ